ایکٹرس نرمت کور ان دنوں اپنی کسی فلم نہیں بلکہ پرسنل لائف کو لے کر چرچہ میں ہیں ایشوریہ رائے کے ساتھ الگاو کی افعاؤں کے بیچ ان کا نام ابھی شیخ بچن کے ساتھ جڑ رہا ہے اب ان کا ایک پرانا بیان وائرل ہو رہا ہے جس میں وہ اپنے ایکس بوئی فرن کے بارے میں بات کرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں ابھی شیخ بچن اور نرمت کور کا نام پچھلے کچھ دنوں سے جوڑا جا رہا ہے دونوں نے سال دو ہزار بائیس میں ریلیس ہوئی فلم دسوی میں ساتھ کام کیا تھا اسی سال دونوں نے دسوی کا پرموشن کرنے کے لیے ساف میں کئی انٹرویوز دیئے تھے جس میں سے ایک انٹرویو خوب وائرل ہو رہا ہے اس میں ایکٹرس نے اپنی ڈیٹنگ لائف کو لے کر کھلاسہ کیا تھا صدحات کنن کے ساتھ بات چیز میں نرمت کور نے اپنے ایکس بوئی فرن کے بارے میں باگ کی تھی جو اب شادی شتا اور بچوں کا پتا ہے انہوں نے اپنے سکول لور کا نام لینے سے انکار کر دیا تھا کیونکہ وہ اسے کسی پرابلم میں نہیں ڈالنا چاہتی تھی ایکٹرس نے کہا تھا میں زیادہ کچھ نہیں کہنا چاہتی کیونکہ وہ آتنی اب شادی شدہ ہے اور اس کے بچے بھی ہیں اگر میں نے کچھ کہا تو یہ برا ہوگا میں اسے مصیبت میں ڈال دوں گی نرمت کور نے اپنے ایکس بوئی فرن کے بارے میں بتایا تھا کہ وہ بہت پڑا کو شرمیلا تھا اور اس کے بال بہت ایکٹریکٹیو تھے یہ باتیں سن کر اب شیخ نے ٹپاک سے پوچھا کہ کیا انہیں اپنی ٹیچر پر کرش تھا تب ایکٹرس نے بتایا کہ یہ ان کا کلاس میٹ تھا تب ہی صدہ آپ نے ان سے پوچھا کہ ان کا بریک اپ کیوں ہوا تھا یہ سن کر ایکٹرس نے اشارہ کیا کہ وہ اپنے رشتے کو نیکس نیول پر لے جانا چاہتی تھی نرمت کور نے جواب میں کہا تھا کس نے کہا کہ میں اسے نیکس لیول پر نہیں لے جانا چاہتی تھی نرمت کی یہ بات سن کر ابشک بچن حیران ہو گئے تھے اور کہا تھا اوہ مائی گوڈ بہت بڑیا ہانی میں نرمت کور نے ابشک بچن کے ساتھ اپنے افیر کی خبروں پر دو ٹوک بیان دے کر سب ہی کی بولتی بند کر دی ٹائنس آف انڈیا کے ساتھ باتچیت میں ایکٹرس نے کہا تھا میں کچھ بھی کر سکتی تھی اور پھر بھی لوگ کہیں گے جو وہ کہنا چاہتی ہے ایسے گوڈ سپ کو روکا نہیں جا سکتا اور میں اپنے کام پر دھیان دے رہی ہوں فرنس for more updates please to subscribe, share and like thank you